موسیقی وزیر اللہ ریوند ریڈی نے سکندر آباد پارلیمانی حلقے کے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منخط کیا اس سے اجلاس میں سکندر آباد کے امیدوار ڈی ناگندر میر ویجی علشمی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اس اجلاس میں مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادل خیال کیا گیا کانگریس لیڈر راہول گاندی نے کہا ہے کہ ترنگانہ میں کانگریس نے اپنی زمانتیں دی ہیں یہ عوام کے دل کی آواز ہیں قومی سطح پر بھی اسی طرح کا کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کل شب تکو گڑا میں منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ سو روپے میں گیس رینڈر دو سو یونٹ تک مفت برخی خواتین کو بس میں سفر کی مفت سہولت اور گروہا لکشمی یوجنا سکیم پر مل بھر میں عمل کیا جائے گا آج یہاں ہم کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو اناؤگریٹ کرنے آئے ہیں مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے ہم نے تیلنگانہ میں آپ سے وائدے کیے تھے ایسی ہی میٹنگ تھی ہم نے اپنی گیارنٹیز کی بات آپ کے سامنے رکھی وہی کام ہم نیشنل لیول کے لیے آج کر رہے ہیں جب ہم نے آپ کو گیارنٹیز دی تھی انہیں ہم نے کانگریس پارٹی کی گیارنٹیز ضرور کہا تھا مگر سچ مچ میں وہ آپ کی گیارنٹیز تھی آپ کی آواز تھی جب ہم نے پانچ سو روپے سیلنڈر کی بات کی تھی دو سو یونٹ مفت بجلی کی بات کی تھی گرہ لکشمی کی بات کی تھی فری بس ٹراول کی بات کی تھی تو وہ ہم نے آپ کی آواز سن کر گیارنٹیز نکالی تھی اور آج تیلنگانہ کے سب لوگ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے جو وائدے کیے تھے ان وائدوں کو کانگریس پارٹی پورا کر رہی ہے ہندوستان میں چالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہے مگر تیلنگانہ میں تیلنگانہ کی سرکار نے تیس ہزار لوگوں کو سرکاری نوکری دی ہے اور کچھ ہی سمیں میں پچاس ہزار اور لوگوں کو سرکاری نوکری ملنے جا رہی ہے تو جیسا ہم نے تیلنگانہ کے ساتھ کیا ویسا ہی ہم نے اپنے مینیفیسٹوں کے ساتھ کیا یہ یہ جو مینیفیسٹوں ہیں یہ ہندوستان کی جنتہ کی آواز ہے یہ کانگریس پارٹی کی آواز نہیں ہے آپ کے دل میں جو تھا لاکھوں لوگوں کے دل میں جو تھا اسے کانگریس پارٹی نے سنا اور اسے ہم نے مینیفیسٹوں میں ڈالا حال ہی میں راجہ سبا کے لیے نامزد کردہ کانگریس کے خائد ایم انیل کمار یادو نے آج حلف لیا انہوں نے انگریزی زبان میں حلف لیا حلف ورداری کے بعد انہوں نے صدر نشین راجہ سبا جگدیب دھنکر سے ملاقات کی تیلنگانا شریہ انیل کمار یادو مانداری ہی انیل کمار یادو مانداری ہم ایک مہنین مادا جو سوٹا ہم جانبا جو خائد پر جو خائد شکل کردہ ہم جانبا سوٹا دیکھن کم جانبیان کم جانبے موسیقی موسیقی بھدرہ چلم کے بی آر ایس ایم ایل ایپ ونکٹ راؤ نے صدر پی سی سی اور وزیراعلا ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ریاستی وزیر پنگولیٹی سری نواز ریڈی نے ان کو پارٹی کا کھنڈوہ پہنا کر کانگریس میں شامل کر لیا بھدرہ چلم کے بی آر ایس کے کئی خائدین بھی ان کے ساتھ کانگریس میں شامل ہوں گے موسیقی موسیقی بیریسٹر آسدودی نویسی ایم پی وصدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے حسین علم بار اگلی میں دعوت افطار میں شرکت کی اس موقع پر سابق رکنہ اسمبلی ملتاز مہد خان کے علاوہ سحیل خادری کارپریڈر اور ابتدائی مجالس کے صدور متمدین نے شرکت کی موسیقی اکبر ادنویسی قائد میں جس مخارنہ پارٹی نے ہائی ٹیک گارڈن واحد نگر ملک پیٹ میں منقضہ دعوت افطار میں شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر نوردین اویسی ٹرسٹی سالہ ریمیلت جوگشنی ٹرسٹ احمد بن عبداللہ بلالہ رکنہ اسمبلی ملک پیٹ اور ابتدائی مجالس کے صدور متمدین موجود تھے مطاعدہ کھمم زلے میں بیشتر مخامہ پر درجہ حرارت میں حالیہ دینوں کے دوران غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا ہے زلے میں موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مطاعدہ زلہ کھمم ان عزلہ میں سے ایک ہے جہاں ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا اسی دوران بدرہ رکتہ گڑوں زلے کے گارلی میلہ پاڑو علاقے میں درجہ حرارت چمولی سشاریہ پانچ ڈگری سلسیس ترش کیا گیا کمیشنل پولیس ادرباس انویسٹیٹی نے اچانک بندلہ گڑا پولیس ٹیشن کا دورہ کیا زرائے کے مطابق اس موقع پر ساؤت ایسٹ ڈی سی پی جان کی ساؤت ایسٹ ایڈیشنل ڈی سی پی سوامی اور سٹاف نے ان کا خیر مقدم کیا کمیشنل پولیس نے اپنے مات اید وزاروں سے رمضان کے سلسلے میں سیکرورٹی انتظامات کی تفصیلات سے واقفیت بھی حاصل کی نارنگوڑا ٹرافیک انسپیکٹر اور سٹاف ارکان نے کنگ کوٹھی میں منخدہ دعوت افطار میں شرکت کی ان پولیس اداداروں نے وہاں موجود مسلمانوں کو رمضان مبارک اور عید کی مبارک بات پیش کی گنگا جمنی تیزیب کی روایت کو برخرار رکھتے ہوئے باغمبر پیٹ میں ہندو بہنوں نے ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے کھانے کے پیکٹس تخصیم کیا یہ واقعہ باغمبر پیٹ کی مسجد زمزم کے خریب پیش ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی بند لگڑے میں رتن دیب سوپر مارکٹ میں آگ لگئی یہ واقعہ اتوار کی صبح کی اولی انساناتوں میں اس وقت پیش ہے جب سوپر مارکٹ میں مرمت کا کام کیا جا رہا تھا آگ کے ساتھ کسیف دھوے کو دیکھ کر سوپر مارکٹ کے ملازمین خوف زدہ ہوں گے جو اپنی جان مچانے کے لئے دوڑ پڑے اس بات کی تلعہ کے ساتھ ہی فیر بریگیٹ کی دو گاڑیوں کے اوتداروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جتوجہد کے بعد خوابو پایا حسین علم پولیس ٹیشن کے آؤٹ پوسٹ میں ایک کونسٹیبل نے خود کو گولی مار لی یہ واقعہ آج صبح کی اول انساناتوں میں پیش ہے اس کونسٹیبل کی شناف بالیشور کے طور پر کی گئی ہے حسین علم پولیس ٹیشن کے کبوتر خانہ آؤٹ پوسٹ پر اسے تینات کیا گیا تھا جس نے اپنے سرویس ہتیار سے خود کو گولی مار لی گٹی بولی کے حدود میں غیر مجاز شراب کو پولیس نے ضبط کر لیا مادہ پور ایسو ٹی پولیس نے آج گاڑیوں کی تلاشی کے دوران کار میں بڑے پیمانے پر منتخل کی جانے والی شراب کو ضبط کیا پولیس نے اس سلسلے میں دو افراد کو ہی راست میں لے لیا حنم گنڈا جلے کے حسن پرتی منڈل مستخر میں پیش آئے سڑک حدثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا یہ حدثہ اس وقت پیش آئے جب سکوٹی کو کار نے ٹک کر دی دی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی پولیس نے کیس درش کر کے تحقیخات کا آغاز کر دیا مستحر عادل آباد کے اوارڈ نمبر 35 شانتی نگر کالیج کالونی میں واقع مزید کوسر میں نمائندہ کوسر زفر احمد خان کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ اہلیان محلہ کی کسی اعتداد میں شرکت کی زفر احمد نے تمام کا استقبال کیا اس موقع پر مزید کمیٹی کی جانب سے مناسب طور پر انتظامات کیے گئے تھے ڈرنویڈا میں ایک ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی اس واقعے میں کسی کے جھرست نہیں یا پھر کسی کے موت کی کوئی تلہ نہیں ملی ہے یہ واقعہ کل شب پہ شاہد اس بات کی تلہ کے ساتھ ہی فائر ویگیٹ کے امبلے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہید کے بعد آگ پر خواب پایا رنگ اڑی ڈیزی لے کے کلور میں بڑے پیوائے پر گانجا ضبط کیا گیا کلور اٹول پلازا کے قریب ایک نوجوان کے پاس سے 32 کلو گانجا ضبط کیا گیا مادھاپور سوٹی پولس نے یہ کاروائی کی مزید کشنہ سنگر اڈیزی لے کے لکشمن کے طور پر کی گئی ہیں ضبط شدہ گانجے کی مالیت 10 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے اندربردیش کے زلہ نندیال کے نلہ ملہ جنگلاتی علاقے میں رینج کو کرنٹ کا شوق دے کر ہلاک کر دیا گیا ملہ جنگلات کے عدوداروں نے کہا کہ ان افراد نے رینج کے جسم کے آزا کے استعمال سے طاقت میں اضافے کی تلعہ کے ساتھ ہی اس جنگلی جانور کا شکار کیا ملہ جنگلات اور پولس کے عدوداروں نے ان تین شکاریوں کو گرفتار کر لیا جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیڈک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد موسیقی